ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وکلا میں کچھ تقسیم بھی نظر آ رہی ہے ایک گروپ جو ہے بقاعدہ طور پر پارلیمنٹری ترمیم کے حق میں ہے وہ کہتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ ترمیم نہیں ہو سکتی بلکہ جو پنجاب بار کونسل میں پچھلے دنوں ایک پریس کانفرس ہوئی ہے اس میں تو بڑی سخت تنقید بھی کی گئی آپ کے گروپ پہ اور آپ پہ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھئے یہ سارے جو ہیں یہ بکے ہوئے لوگ ہیں وکیلوں کے نمائندے نہیں وکیلوں کی سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں یہ اپسرم مفادات کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی نوکریاں مل جائیں ہمیں لا آفیسرشیب مل جائے ہمیں کوئی اور ان سے مفادات مل جائیں یہ وکیلوں کی سوچ کی اکاسی نہیں کرتے بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان بار کونسل کی مجاریٹی پنجاب بار کونسل مجاریٹی یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کامپرمائزڈ ہیں خان صاحب ایک لفظ اس دن بھون صاحب نے کہا کہ دوہزار ساتھ کی تحریک بھی ہم نے شروع کی انہوں نے ہائی جیک کی اور بعد میں وہ تحریک بیج کر اپنے وقل اپنے چیمبر کے وقلہ کو ججز بنا دیا تو اس الزام کے متعلق آپ کیا کیا بلکل جھوٹ بولتا ہے بلکہ اس نے اس تحریک میں سب سے بڑی قداری کا رول پلے کیا تھا جب تحریک کے دوران پی سیو کے تحت جاج بن گیا تھا پی سیو جاج بن گیا تھا تو اس کے پر جو تحریکی الزام ہے وہ کبھی دھول نہیں سکتا جب تحریک پورے زوروں پہ تھی تو اس وقت تحریک کو دکھا دے کر جا کے ہائی کورٹ کا ایڈیشنر جاج لگ گیا تھا خان صاحب آخری سوال یہ ہے کہ اب وقلہ کیا کرنے جا رہے ہیں مطلب اس وقت جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے تقسیم ہے وقلہ میں بھی تقسیم ہے تو کیا آپ سمجھتے کہ یہ تحریک جو اگر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں یہ کامیاب ہوگی یا نہیں انشاءاللہ کیونکہ ہر جنون وکیل جو ہے اس تحریک کے ساتھ ہے سوائے ان کے جو مفاد پرست ہیں بہت شکریہ جناب جی ناظرین حامد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم آئینی ترامیم کے خلاف اپنی ایک تحریک شروع کر رہے ہیں اور پاکستان بھر کے وقلہ اس تحریک کے ساتھ ہوں گے اور حکومت کو کسی صورت ایجاد نہیں دیں گے کہ وہ اس قسم کی غیر قانونی ترامیم کر سکے